مد بدیش کے آدی واسی شہر علی راچپور میں آجادی کے بہتر سال پاد پہلی ٹرین پہنچ گئے چھوٹا اودائپور سے علی راچپور کی ساڑھے اڑتالیس کلومیٹر کی دوری تائے کرنے میں ستر سال لگ گئے جی ہاں لیکن کل جب ٹرین دلہن کی طرح سجدش کر پہنچی تو اس ٹرین کا جگہ جگہ سواگت کیا گیا آخر کار علی راچپور میں ٹرین آئے گئی لوگ خوشی سے ٹرین کے آس پاس پہنچ گئے اور خوشیہ جاہیر کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر مٹھائیاں باتی ابھی اس ٹرین کا سفر بڑو درہ تک ہو سکے گا اور اس ٹرین کے بڑو درہ تک جانے سے عام لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا بتایا جاتا ہے کہ بس سے بڑو درہ آنے جانے میں بھی تین سو روپے خرچ ہوتے ہیں اور ٹرین سے ایک طرف کی آتر میں صرف پیتیس روپے لگیں گے یعنی آنے جانے میں دوستو تیس روپے کی بچت ہو جائے گی پچاس فیزدی ونو پچکہ یا پار کرنے والوں کو ریل سیوہ کا فائدہ ہوگا اس کے علاوہ گجرات جا کر سبجی فلادی بیچنے پر کافی فائدہ ہو سکتا ہے ڈولو مائٹ ادھوگوں کو ریل سیوہ سے جڑنے پر سیدھا لاب ملے گا کل ملا کر بڑو درہ کے لیے چھوٹا عدائپور سے ہوتے ہوئے یہ ٹرین علی راجپور پہنچے گی اس کے مادیم سے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دہار تک بھی یہ ٹرین آ جائے فروری دوہجار آٹھ میں پریوجنا کا سلانیاز ہوا تھا اور اس کا بھی پہلا چرن پورا ہو چکا ہے دوسرے چرن میں دہار تک ٹرین چلانے کی تیاری ہے اس کے پشاہ دہار سے اندور کو جوڑ دیا جائے گا جس کے بعد سیدھے دہار اور علی راجپور کے راستے بڑو درہ یعنی گجرات پہنچا جا سکے گا کل ملا کر اس ٹرین کے پہنچنے سے بہت بڑا لاب پورے ایریے کو ملنے والا ہے اندور دہار پروجیکٹ میں ٹیہی تک 22 کلومیٹر کا بھی کام ہو چکا ہے ٹیہی کے آگے ٹرنل کا کام چل رہا ہے علی راجپور سے دہار کے بیچ نئی لائن ڈالنے کا کام بھی کیا جا رہا ہے یہ دونوں کام پورے ہوئے تو اندور کو گجرات کے لیے نئی کنیکٹیوٹی مل جائے گی اور بڑو درہ تک کے سفر میں ڈڑھ گھنٹے سے زیادہ کا سمیں بچے گا اس کی وضع یہ ہے کہ ابھی رتلام ہو کر جانا پڑتا ہے بڑو درہ کے لیے ٹرین کو دو فر بارہ بجے ہری جنڈی دکھا کر علی راجپور کے لیے روانہ کیا گیا دو فر ڈائی بجے ٹرین یہاں پہنچی تو لوگوں نے آتیش باجی کر کے ٹرین کا بھاری سواگت کیا اس ریل لائن کا شلانیاز آٹھ فروری دوہجار آٹھ میں ہوا تھا اور گیارہ سال کے انتجار کے بعد پہلی ٹرین یہاں پہنچی سبسکرائب آر چینل اور پریز دہ بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس